سکسٹھ پائنٹ وہ یہ ہے کہ بہترین انداز اختیار کریں اپنے تیچنگ اندر ایک ٹیچر بہترین انداز اختیار کریں بہترین انداز سے مراد یہ نہیں کہ آپ بہت سینٹ مار کے جائے ڈیو خوب مل کے جا رہے ہیں اچھے کپڑے اچھی ٹائیں یہ سب نہیں ہے یہ سب ہو سکتا یہ سب نہیں بھی ہو سکتا بہترین انداز میں شامل لیکن بہترین انداز سے مراد یہ ہے کہ اس کا سیلف کیاریکٹر وہ بہا چیت کیسے کرتا ہے تو بہترین انداز اس لیے کہ سننے سے یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں اور ثابت ہے کہ بہترین اور موضوع طریقہ بیسٹ وے پوسیبل کیا ہو سکتا ٹیچ کرنے کے لیے وہ اڈاپٹ کیا جائے تاکہ طالب علم کا ذہن کھل جائے اور وہ علم کو سیکھنے کی جستجو رکھے نہ کہ بور ہو جائے کہ ابھی ٹیچر آئے بہت بور کرنے والا ہے ہم کو علم دینا ہے ہم کو علم دینا ہے یاد ہے تو ہم کو ذہن کھولنا ہے بچوں کے ذہن کھولنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں چار چیزیں بہت اہم ہیں مختصر رکھ رہا ہوں چاروں باتوں پہلا ایک طالب علم کے سامنے ٹیچر کا کھڑے ہونا پریزنٹیشن کیسا کھڑا ہوتا ہے دوسرا ایک طالب علم کے سامنے اس کے ٹیچر کی فیشل ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں چہرے سے ہواوں کیسے دیتا ہے تیسرا ایک طالب علم کے سامنے جب کلاس میں ٹیچر جاتا ہے تو اس کے جسچر کیسے ہوتے ہیں ہاتھوں اور اس کا استعمال کیسا کرتا ہے اور چوتھی چیز ایک طالب علم کے پاس جب ٹیچر جاتا ہے تو وہ وائس موڈیلیشن آواز کونچا اور نیچا کیسا کرتا ہے جس سے وہ سٹوڈنٹس اس کے لیکچر کے اندر رہے ہیں جیسا کہ ایک طالب ایک ٹیچر ہے اور وہ کلاس میں داخل ہو رہا اس کا داخل ہونے کے سٹینڈنگ پوزیشن دیکھ کر ہی جو ہے پورے اور اس کے آتے ہی سب بچے ایسے تھے کہ تو ٹیچر جو آیا وہ ایسے ہی آیا اب ایک ٹیچر کلاس میں داخل ہوا اسلام علیکم گوڈ مارنگ پورے بچے سو بھی رہتے کچھ ایک دم فریش ہو رہے ہیں سب ریڈی ہو رہے ہیں دیکھیں آپ کا صرف کھڑے رہنے کا انداز بچوں کے اوپر یا تو نین تاری کر رہا ہے تو ان کو ایک دم فریش کر دے رہا ہے آپ داخل ہوئے داخل ہوتے ہیں پورے بچے فریش ہوئے کھڑ رہنے کا انداز دوسری چیز جو ہے فیشل ایکسپریشن کھڑ رہنے کا انداز تو بہت اچھا ہے آپ کا فیسپیو کا ایکسپریشن ہے اور آج ہم یہ پڑھنے والے اس کے اندر یہ سبق میں اتنے چیزیں آئیں گے سب بچے خالی دیکھتے ہیں اور پھر پنکچر ہونا چلے دے اس کی بات چونکہ یہ آدمی کو فیشل ایکسپریشن سے نہیں جبکہ فیشل ایکسپریشن دیں گے آج میں آپ کے سامنے بہت امپورڈن پوائنٹ رکھنے والا بچے دو ہاں کیا آنے والا حالانکہ بہت خطرناک پوائنٹ ہے وہ سمجھ جانے والا نہیں کسی کے لیکن ٹیچر اس کو آسان کر رہا ہے ٹیچر ان کے ذہن کو تیار کر رہا ہے کہ کتنا بھی سخت پوائنٹ ہوں گا لیکن میں آپ کے لئے زمین تیار کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو میں آپ کے ذہن میں دل کے رہوں گا اس کو آج ٹھیک ہے تو آپ کے فیشل ایکسپریشنز کہ ٹیچر خود آیا ہے اور ٹیچر آگے ایک دم خوش ہے کہ آج کا جو چیپٹر ہے وہ سب سے بہترین چیپٹر ہے حالانکہ سب سے ہارڈ چیپٹر ہے بچے والے نو ہم کو سے معلوم کیا ہے یہ بہت خطرنا ہے آپ چیپٹر بڑھانے والے ہیں لیکن آپ کے ایکسپریشنز ان کو خوش کر رہے ہیں تیسی چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ آپ کے جیسٹر ایک ٹیچر آیا اور صرف کھڑا ہے صرف کھڑا ہے کوئی ہاتھ باق نہیں ہلاتا تو کیا ہوتا ہے مانا کہ جب انسان بیٹھا ہوتا تو ذہن اس کے سیدھے کنٹرل میں ہوتا ہاتھ سیدھے کنٹرل میں ہے پیر سیدھے کنٹرل میں ہے آنکھ سیدھے کنٹرل میں ہے لیکن ذہن سیدھے کنٹرل میں نہیں ہوتا ہے ہاتھ کو اٹھاؤ والے اٹھا لئے نیچے رکھل نیچے ہوگا ذہن کو ایسا کر سکتے گیا نماز میں جا رہی ہے اب ادھو دن نہیں جانا چلو ادھر ہی رہو جانا ہی ہے اس تو مائنڈ سیدھے کنٹرل میں نہیں ہوتا ہے تو جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اگر ایک مخرج جسچس کا استعمال نہ کرے ہاتھوں کا اور کھڑا رہے تو ہوتا کیا مائنوں کا انکونشیسلی آدمی کا مائنڈ گھومنے چلا جاتا ہے گھومنے چلا جاتا ہے یہاں سے نکل کر حساب کتاب بیزنس میں کیا چل رہا ہوں گا سب چلتا ہے اب اگر کوئی ٹیچر پڑھاتے پڑھاتے دیکھئے اور آج ہم یہ پڑھنے والے ہیں تو یہ ڈائریک آواز کے وجہ سے اس کا کانشیس مائنڈ اس کی طرف ہے اور اس کے ہوا اس کے جسچس اس کے انکونشیس مائنڈ کو ہمیشہ اندر رکھ رہے لیکچر کے اندر بہر نہیں جانے دیرے اس کا ہوا ان کے کہ ادھر سے یوں کر لیا آپ اور اس طرح اس طرح تو اس سے کیا رہا مانو آپ کو اس کی یہ ہوا سے اس کا انکونشیس مائنڈ جو ہے تو لیکچر میں ہو لیکن جا رہا ہے جب ٹیچر جسچس دیں گا تم اندر آ جائیں گا یاد ایک بچہ آپ کو پویم سنا رہا ہے اور نیو کھڑ رہے کے سنا رہا ہے ایک بچہ پویم سنا رہا ہے نیو اور نیو اس کے فرق ہے تو پورے لوگ غور سے سنیں گے چونکہ وہ جسچس دے رہا ہے تو ٹیچر آ کے کھڑا ہو گیا اور آج جب ہم یہ سبجیک پڑھیں گے اور فلاں ہیں تو بچے کیا ہوا تھوڑی دیر میں انکونشیس لیکچر سے باہر ہو جائیں تو آپ کے حابہ اس کو اندر رکھتے ہیں اور چوتھا وائس موڈیلیشن اور بلو خصوص وائس موڈیلیشن بچوں کے لیے اور زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ تڑی بھی آر گوئنٹو سی ایس سٹوری یس تو سب بچے یا چلا رہے ہیں سب کہ آج سٹوری دیکھنے والا ہے ہمارا ٹیچر ایک کہانی سنانے والا بہت خوشی کی بات ہو گئی اس لیے کہ ٹیچر کی آواز نے ہو گیا اور اس کہانی میں ایک اب سب آپ بھی سن رہے ہیں میں کیا بلنا چاہ رہا ہوں آگے ایک کیا ویسے میرے پاس کچھ بھی کہانی نہیں ہے لیکن جب میں نے ایک کہا آپ سب سن رہے تھے ہاں کیا ایک میری آواز آپ کو ہو کر رہے ہیں اور میں اچانک بولتے بولتے کر رہا ہوں اور آج اس گناہ میں ہم کتنے بھس رکے ہیں تو آپ ایک دم پورا ادھا ادھا ذہن جمع کر کے لانے والے اور فیض بھی آپ کیا گناہ کی بات کر رہے ہیں سننے والے ہیں صرف میری آواز سے کم کرنے نے آپ کا پورا اٹینشن میرے طرف لالیا اور کبھی کوار میری آواز کے بڑھانے میں جیسا کہ آپ ہائی کلاس کو پڑھا رہے ہیں ہائی کلاسز میں بچے مستی کر رہے ہیں تو آپ خالیت نہ کر سکتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے ادھر اور پھر ادھر اپنی سٹوڈی چالو تو وہ فوراں آواز سنتے بولنے کہ صورت میں تم 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 کیا کر رہے صرف آپ کی آواز ریز ہونے سے خود بخود پورا ادھر کے معاملہ سے ہوں گے سمجھ رہا آواز کا اونچہ نہیں ہے خصوص چھوٹے بچوں کے لئے بڑھوں کو بھی کارگر ہوتا آج ہمیں ایکسپریمنٹ کرنے والے ہیں اور بہت امپورٹن ایکسپریمنٹ ہے آپ کی آواز بتا رہی کتنا امپورٹن ہے ہمیں ہمیں آپ کے ایکسپریمنٹ ہونے والا ہے بہت اہمے آپ لوگ لئے اس غور سے سنیں میرا ایکسپریمنٹ سب بچے اچھا ہم کو سمجھ میں آگایا ان کی آواز سے آج ایکسپریمنٹ میں آپ کو بتا ہوں بہت امپرٹن ایکسپریمنٹ ہے پورے بچے دو دو سے نکل گئے یہ ایکسپریمنٹ سکھنا ہے اس لیے بہت امپورٹن ہے اور ایڈیس پانسیبل یہ ایکزام میں بھی آ سکتا ہے وہاں جوش میں اور یہاں آپ کریں کی اگزام میں آنے والا ہے چھوڑو جی کیا آنے والا ہے آنے والا ہے بول رہا پھر بھی نہیں سن رہا اور یہاں صرف وہ کہہ رہا ہے امپورڈنٹ رہے ہیں اگزام میں آ سکتا ہے سر امپورڈنٹ بورڈر اسکل صاحب بلکل جوش میں تھے فلاں تھے آپ کی آواز بتا رہیے کتنا امپورڈنٹ تھا یہ بہت امپورڈنٹ ہے تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں سیکھ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں ساتھوں پوائنٹ جو ہے وہ یہ